اسلام علیکم کرو آپ سکوٹر اچھا یہ ایک ویڈیو بنائی جاتی ہے آپ کو تھوڑا exam system کے ساتھ familiar کرنے کے لئے کہ کس طریقے سے آپ نے جو ہے وہ exam کو login کرنا ہے ٹھیک ہے تو کس کے لئے آپ نے کرنا کہا ہے کہ date shoot والا page جو ہے جس پہ آپ نے date shoot بنائی ہے اس کا link date shoot.du.du.du.du اسے آپ نے اپنے کو fund کرنا ہے اور یہاں پہ ایک دیکھر demo کا option ہے اسے آپ نے click کرنا ہے ٹھیک ہے اس کو click کریں گے تو یہ کچھ ویڈیو exam system سے related information جو ہے یہ آپ کے سامنے آجائے گی ٹھیک ہے آپ نے اس کو read کر کے ٹھیک ہے start demo کر دیں یہاں پہ بڑی ڈیفارٹ ڈی اور پاسپر لگا ہو گئے لیکن exam میں آپ نے کہا کرنا ہے کہ یہاں پہ اپنی lms ڈی لکھنا ہے اور نیچے آپ نے exam entrance password جو ایک box میں بنا ہوا ہے لکھا ہوئے آپ کے date shoot پہ ہوئے لائٹر کرنا ہے ہوئے لائٹر کر کے آپ login کریں گے جب login کریں گے تو سامنے exam instructions آ جائیں گے ٹھیک ہے سب سے پہلے اس میں نے کہوار کا ہے ہے اس طریقے سے آپ نمل کریں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس شروع نے یہاں آپ اسnajام کے بصوما ہی ٹھیک ہے евر sensora اس کو کلک کریں گے تو یہ start paper قواتبین کا اوقشن ہو جا گا اس کو کلک کر کے آپ کا پیپر start کر لیں اچھے جیسے یہ آپ login کریں گے تو آپ کا یہ timer سٹارٹ ہو جائے گا یہ آپ کو total available time ہے کتنا time میں آپ نے یہ paper select کرنے یہاں پہ یہ آپ کو questions show رہا ہوگا ٹھیک ہے یہ نیچے اس کی 4 options ہیں ٹھیک ہے اور اس side پہ جو ہے یہ question numbers ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے کتنا نمبر کا یہ کوسچن ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ نیچے جو ہے یہ آپ کا بن کے آئے گا کہ کتنے اٹمپ کیے ہوئے آپ نے کوسچن لیک اور ٹوٹل کیتنے تو اس کا طریقہ کر یہ ہے کہ یہاں سے آپ اپی اس کوسچن کا آپ نہیں پتہ آپ نیکس کوسچن پر جانے چاہتے ہیں تو آپ سمپلی یہاں سے نیکس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پہلے نیکس کریں دوسرا کوسچن پہلے اٹمپ کریں یا تیسرہ کریں وہ سارا یہ آپ کی ٹوٹل چویس بھی ہوگا اب یہ آپ کیا کرتے ہیں کہ جی آپ نے پہلا کوسچن یہاں سے سیلیکٹ کی ہے اس کا آنسر آپ کا لگتا ہے کہ یہ والا اپشن ہے ٹھیک ہے آپ اس کو ایسے سیلیکٹ کر کے تو یہاں سے یہ سیو کا بٹن ہوگا ٹاپ بٹن لیفٹ کارنر پہ تو اس کو سیو کریں گے تو یہ کوسچن آپ کا سیو ہو جائے گا ٹھیک ہے اب یہاں پہ جو اوپر لسٹ بنی یہ تھی یہاں پہ اٹمپٹ پہ ایک لکھا ہوا جائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب یہ آپ کو کیا ہوتا ہے کہ آپ کو اس کوسچن کے بارے میں شوڑ نہیں ہے کہ اس کوسچن کو کیا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک سے کیا ہوگا کہ اس کا جو کلر ہے نا کوسچن کا یہ والا کوسچن جو کوسچن من ہے ٹھیک ہے اس کا کلر بلو ہو جائے گا تو جب آپ پر کر لیں تو ان ٹائم پہ جو ہے وہ آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں کہ دوبارہ سوچ سکتے ہیں اس پر یہ کلکلیشن کر کے تو چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اسی طریقے سے آپ دوسرا کوسچن جو ہے اس کا ایسے آنسر سلیکٹ کریں گے سلیکٹ کرنے کے بعد سیو پھلے کریں گے اور نیکسٹ کر دیں گے ٹھیک ہے اس طریقے سے کر کے آپ جو ہے وہ اپنی کوسچن کریں گے سارے ٹھیک ہے یہاں پہ یہ دیکھیں جو اس کا کلر بلو ہے ٹھیک ہے اور یہاں سے آپ ڈیریکٹ پسٹن نمبر پہ بھی جمپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس طریقے سے کر کے آپ نے اپنا یہ پیپر کمپلیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ٹائمل جو ہے یہ چلتا رہے گا آپ پساتھ ٹھیک ہے پھر آ جاتا ہے جیسے جو ٹائپنگ والے کوسچن ہوتے ہیں یہ تو امسی کیوز بیس پسٹن ہے اب یہ ٹائپنگ والا کوسچن ہے یہاں پہ آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے جو بھی آپ آپ کو اس کا انسر لگ رہا ہے ٹھیک ہے آپ یہاں پہ وہ انسر لکھ لیں گے ٹھیک ہے اور یہاں سے پھر اس کو جو اپا سیپ کر دیں گے جب آپ پسٹر لکھ لیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ یہ ڈیفرنٹ آپشن ہیں ٹھیک ہے بولڈ ڈیٹائل ایک ڈرلائن ٹھیک ہے فارمیٹ کل گیا نمبریں لکھانے کر لگے الائیمٹ اس کے کرنے کر لگے ٹیبل وغیرہ انسرٹ کرنے کر لگے ٹھیک ہے فارمٹ فارمٹ جو بی ڈیفرل ہوگا وہ یہ آپ نے رکھنا ہوگا ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ اس کا کوسچن کا انسر لکھ لیں گے اچھا کچھ کوسچن ایسے ہوں گے جو ماتھمیٹکس میں سولد ہوں گے تو ماتھمیٹکس کے لیے آپ نے کرنا گیا فر ایکزمپل یہاں پہ ماتھمیٹکس ایک ایکسپریشن ہے ٹھیک ہے آپ نے ایک سولد کیا ہوئے ٹھیک ہے اس کو آپ کوپی کر کے تو یہاں پہ پیسٹ کرنا چاہتے ہیں کنٹرول چی سے کوپی اور کنٹرول ڈی سے پیسٹ لیکن یہ یہاں پہ آئے گا نہیں تو اس کا طریقہ کیا ہوگا کہ آپ نے ورڈ فائل ساتھ یوز کرنا ہے ایم ایس ورڈ اوپن کر لینا ہے تو یہاں سے یہ جو پیسٹ کی اوپشن ہے آپ وہاں سے کوپی کرنے کے بعد یہاں سے پیسٹ کی اوپشن سے پیسٹ سپیشل پہ جانا ہے اور یہاں سے آپ پیچھٹ کو سلیکٹ کریں گے ٹھیک ہے جو بوک سوپن ہوں سے پیچر میں سلیکٹ کر لیں گے اور اکے کر دیئنے اکے کرنے کے بعد آپ کا جو ایکسپریشن ہے وہ مانجھ ٹائپ سےsteر آجائے گا اس کو آپ سلیکٹ کر کے سوپوپی کریں گے اور پھر اس کو آپ یہاں پہ کنٹرول ڈی کے تو پیسٹ کر دیں گے تو آپ دیکھ سے۔ ، کہ آپ کو یہی مسکر اپنے ہے ایکسپریشن ہے ٹوچ Sens questions ہötہ ہے آپ کا مانجھ ٹائپ میں آپ آپ کرتے ہیں وہ یہاں پہ آجائے گا کرنے کے بعد اس کو سیف کر دیتے ہیں جی اب یہ طریقہ کارج ہو ہے یہ آپ نے سارے کوسٹنز میں کرنا ہے جب آپ کا پیپر کمپلیٹ ہو جائے تو یہاں فینش اگزیم کا ایک بٹن ہے اسے آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ سامنے جو ہے ایک سمری آجائے گی کہ چیک کر لیں کہ آپ نے سارے کوسٹن اٹمپ کیے ہوئے ہیں ٹھیک ہے جو آپ نے کوسٹن اٹمپ کی ہوئے ہیں وہ ریویو کی ہوئے ہیں اور جو اکانس ہیں آپ نے یہ سارے چیزیں چیک کرنے کے بعد یہاں سے اس کو چیک بوک کو کلک کریں گے کہ ریال میں میں نے ملو گیا کریں گے سارے انسٹرکشن اور یہاں سے فینش پہ کلک کریں گے یہاں سامنے اوکے کریں گے تو یہ آپ کا پیپر دوائیے سب میٹ ہو گیا اور اس طریقے سے تھینکیو سکرین آپ کے سامنے اپیر ہو جائے گی